اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو یہاں سے حل ہو سکتا ہے اور حل ہو جاتا ہے تو اس تھی ہم ان کے پیچھے باغتے ہیں لہذا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے جائز مقصد کے لیے جادوگروں سے علاج کروانا جائز ہے یا نہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ کیا مجبوری میں جادو کے ذریعے علاج کروائے جا سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تھوڑا سا اس بات کو سمجھا دوں کہ آپ نے بلیک میجک یا کالے جادو کا نام تو سنا ہوگا کالا جادو یا بلیک میجک اس جادو کہا جاتا ہے کہ جس میں ظاہر بات ہے کہ جادو خود ایک غلط کام ہے تو اس جادو کی ذریعے کسی غلط کام کو کیا جائے مثلا کسی کو ختل کیا جائے یا جادو کی ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریر ڈالی جائے یا جادو کی ذریعے کسی کو بیمار کیا جائے کسی کا نقصان کیا جائے یعنی الغرض کوئی جادو کی ذریعے غلط کام کرنا کسی کا نقصان کرنا کوئی غلط کام کرنا اس کو کہتے ہیں کالا جادو ایک ہوتا ہے white magic سفید جادو سفید جادو سے کہتے ہیں کہ آپ غلط کام نہیں کر رہے آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ درست کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام آپ جادو کی ذریعے کر رہے ہیں مثلاً میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ اچھا کام ہے لیکن یہ اچھا کام کرنے کے لیے آپ جادو کا سہارا لیتے ہیں کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ کاروبار کو چلانے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے تو کاروبار چلانا اچھا کام ہے برا کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے جادو کا سہارا لینا الغرض جادو کی ذریعے کوئی غلط کام کرنا یہ کالا جادو کہلاتا ہے اور جادو کی ذریعے کوئی اچھا کام کرنا white magic اور سفید جادو گراتا ہے تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ کیا جادو کے ذریعے کوئی اپنا اچھا کام کرنا اپنا مقصد حاصل کرنا کوئی جائز کام کرنا یا مجبوری کی حالت میں جادو کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے بعض جو اس کے جواز کے خائل ہیں جو آمیلین بلکہ میں ان کو شیطان کہوں گا کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام میں اور شریعت میں شراب حرام ہے خنزیر حرام ہے حرام چیزوں کا مردار کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو جس طرح اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مجبوری کی حالت میں آدمی شراب بھی پی سکتا ہے حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے مردار گوشت بھی کھا سکتا ہے مثلا کوئی آدمی کی جان خطرے میں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہے کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے اس کے پاس صرف مردار کا گوشت پڑا ہوئے تو ایسی مجبوری کی حالت میں جان جان کا خطرہ ہو تو بقدر ضرورت وہ گوشت مردار کا کھایا جا سکتا ہے شرابی جا سکتی ہے تو یہ شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے لیکن بقدر ضرورت اور ایسی مجبوری کی حالت میں جس میں جان جاتی ہو تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے شراب اور خنزیر اور مردار کھانے کی مجبوری کی حالت میں جواز ہے ایسے ہی جادو اگرچہ نجائز ہے لیکن مجبوری کی حالت میں یا اپنے جائز مقصد کے لیے جادو کا سہارہ لینا بھی درست اور جائز ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مسائل یعنی اس کے درمیان درود چیزوں کے درمیان فرق بتانا چاہتا ہوں کہ شراب میں اور جادو میں فرق کیا ہے یا خنزیر اور مردار کے گوشت میں اور جادو میں فرق کیا ہے دیکھیں شراب پینے کی جیس ہے لیکن حرام ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے خنزیر اور مردار گوشت ہیں لیکن ان کو شریعت نے حرام قرار دیئے اور اس حرام کی مجبوری کی حالت میں شریعت نے اجازت دیئے اس کے براخت جو جادو ہے جادو کو شریعت نے اس طرح یعنی شراب کی طرح حرام نہیں کرا بلکہ جادو اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے کیوں؟ اس لیے شرک ہے کہ جادو میں شیعتین سے بدد مانگی جاتی ہے شیعتین کو پکارا جاتا ہے یا ابلیس آپ نے دیکھا ہوگے کہ تفضیل تعویزوں پر لکھا ہوتا ہے یا ابلیس یا فرون یا قارون یہ اللہ کے دشمن اور بڑے بڑے تفضیلوں پر ان کے نام لکھے ہوتے ہیں تو یہ شیعتین کو پکارا جاتا ہے شیعتین کی پوجہ کی جاتی ہے کوئی آدمی اس وقت تک جادوگر نہیں بن سکتا جب تو کوئی شیطان کی بخاہدہ اس طرح پوجہ نہ کرے جیسے اللہ کی پوجہ کی جاتی ہے یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا خدا نہ بنا لے اس وقت تک کوئی جادوگر نہیں بن سکتا تو جادو در حقیقت شرک ہے اور شراب پینا حرام ہے حرام کی تو مجبوری میں اجازت ہے لیکن شرک کرنے کی مجبوری میں اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے تو یہ بات اور اصول یاد رکھیں کہ ان دونوں میں فرق ہے شراب اور خنزیر میں اور دوسری طرف جادو گریم ہے جادو میں اس میں فرق ہے وہ حرام ہے اور حرام کی مجبوری میں اجازت ہے لیکن شرک کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں ہے اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف جو بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم بات ہے وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی مجھے کال آئی اور وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی شادی سے پہلے یہ جو کہن ہوتے ہیں نجومی وغیرہ حساب کتاب لگانے والے تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلان جاغا میری شادی ہے تو کیا یہ میری شادی کیسی رہے گی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہماری شادی کے بعد تمہاری بڑی خاون میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جگڑے ہوں گے تو ہماری جب شادی ہوئی تو ایسا ہی ہوا ہمارے لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے سوال کرنا قسمت کا حال معلوم کرنا یا ان سے حساب کتاب لنا یہ جو کہتے ہیں والدہ کا نام دعا میں حساب کتاب لگاتے ہیں یہ کہن ہوتے ہیں نجومی ہوتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں یہ سارے تو اس کے حوالے سے میں صرف دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او ارافا فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا اراف کے پاس یہ نجومی وغیرہ ہوتے ہیں جو چہرہ شناسی کرتے ہیں آتھ وغیرہ دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس اور نجومی پاس گیا اس سے مطلب پوچھا کچھ فصدقہو اور پھر اس کی بات بتائی ہوئی بات کی تصدیق کر دی اس نے اس کو سچ سمجھ لیا بما یقول فقد کفر تو اس آدمی نے کفر کیا بما انزل علی محمد اس دین کا انکار کر دی ہے اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کتنا بڑا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کسی نجومی کسی اصحاب کتاب کرنے والے ہاتھ دیکھنے والے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے اور پھر اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو گوئے کہ اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین میں لے کر آیا ہوں اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جو شخص کسی اراف کے پاس نجومی کے پاس ساتھ دیکھنے والے کاہن وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں حساب کتاب لگانے والے جو شخص ان کے پاس گیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو لم تقبل لہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سوال کرنے کی ویسے اس کی نماز چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں پر جواب کی بات ہوئے ہی نہیں کہ اس نے جواب دیا یا نہیں بلکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نے سوال کیا کاہن سے جا کر اراف سے جا کر فرمایا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان نجومیوں کاہنوں ارافوں ہاتھ دیکھنے والے حساب لگانے والے اجادوگر ان سے اگر سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ اللہ کے دین کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا تو سوال کرنا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو ان سے علاج کروانا کتنا بڑا جرم ہوگا ان سے علاج کروانا کتنا بڑا جرم ہوگا اسی سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہی جرم ہے لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی اپنی والدہ کا نام ان کو نہ بتائیں کیونکہ یہ اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ الٹا ٹھیک ٹھاک لوگوں پر ان کی والدہ کا نام لے کر ان کے کپڑے ان سے لے کر ان کے بال لے کر ان پر جو ہے وہ جادو کر لیتے ہیں جنات مسلط کر دیتے ہیں اور پھر ان کو لوٹ دی رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھنا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے امید ہے